رام رام آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا نمبر ون اور سب سے بھروسی مند نیوز چینل انڈیا نیوز ہریانا اور میں ہوں آپ کے ساتھ آیوش ہریانا کی ہوا ایک بار پھر سے زہریلی ہو چکی ہے اور پردیش میں ایک یو آئی خطرناک لیول سے کہیں آگے جا چکا ہے لوگوں کو سانس لینے میں پریشانی ہو رہی ہے ایسے میں اب سرکار بھی ایکٹیو موڈ میں آئی ہے پردیش سرکار نے پرالی کے بڑھتے معاملے کو روکنے کے لیے پرالی جلانے والے کسانوں پر کڑی کاروائی کرنے شروع کر دی ہے سرکار کسانوں کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ کاروائی بھی کر رہی ہے کیونکہ پردیش کے جلوں میں پرالی جلانے کے معاملے کم نہیں ہو رہے ہیں اب ایسے میں پرشاسن بھی کسانوں پر کیس درج کرنے میں پیچھے نہیں ہے ہریانہ پولوشن کنٹرول بورٹ نے کہا ہے کہ یہ کوشش ہے کہ کم سے کم پرالی کے معاملے پردیش سے سامنے آئیں ہم نے کہا ہے ہمارا ہریانہ کا کسان بہت ہی پربودجن ہے اور میں تو ہریانہ کے کسانوں کو بدھائی بھی دیتا ہوں اس لیے بدھائی دیتا ہوں کہ ماننیہ سپریم کورٹ نے ہمارے کسانوں کی پرسنسہ کی ہے اور میں نے آج بھی اس بات کو کہا ہے کہ ہمارے کسان اگر کوئی پرالی جلاتا ہے اس کو سمجھائیں اگر کوئی بھی انسٹرومنٹ کی عوششتہ ہے سب سیڑی کے اوپر ہم اپلقد کر آ رہے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اور اس کا روزگار کا سادن کھڑا ہو رہا ہم ہمارا کسان بہت زیادہ پربودجن ہے دیکھ اس میں سرکار سکتا ہے سپریم کورٹ بھی سکتا ہے یہ اس وجہ سے کاروائی ہوتے ہیں تاکہ پرالی نہ جڑائی جائے لیکن کھتی بڑی جو ہماری کھتی ہے وہ کھلے آسمان میں ہیں انڈور تو کھتی کچھ تھوڑی بہت ہی ہو سکتی ہے لیکن سارے کھلے آسمان میں ہیں اس وجہ سے پرکرتی پرکو بیجرنے پڑتے ہیں کھتی جیسے ہمارا سسٹم ہے پرالی کھت میں سے دان کٹے گا پرالی کی پیکنگ ہوگی پھر وہ لوڈ ہوگی پھر وہ فیکٹری میں جائے گی بھکے گی اس طرح سے یہ سارے کام جو ہیں پرکرتی پر اداریت ہیں اگر موسم صاف رہے گا تو کھسان آسانی سے کر لیتا ہے پھر کوئی سکیت نہیں آئے گی کھسان کو ایک مجبوری ہے اس کی اس نے اپنے سمعے پر فصل بھی بونی ہوتی ہے ایک فصل کٹ گی دوسری اس نے اس کو کے لئے تیار کرنا اس کی دیری نہ اس میں اس وجہ سے وہ مجبوری میں کوئی فیصلے لیتا ہے مجبوری کا فیصلہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا دلی سرکار نے پنجاب کا تو لام لیلہ بند کر دیا کیونکہ وہاں ان کی سرکار ہیں اس لئے وہاں تو پولوشن ہیں یہاں آتی نہیں جب کورومنٹ ان کی نہیں تھی تب آتی تھی تو اس سے آب اندازہ لگا سکتے ہیں اریانا میں ان کی سرکار نہیں ہیں اس لئے وہ اریانا کو بلیم کرتے ہیں لیکن ٹوٹل پولوشن دلی میں راؤنڈ دیئر جو ہے اس میں اٹ لیسٹ صرف ایک مہینہ ایسا آتا ہے جہاں آپ بات کرتے ہیں پرالی جل دی ہے تو ایک گیارہ مہینے کا کوئی ذکر نہیں تو آٹھ پرسنٹ اگر سولوشن کنٹریبیوٹ کرتا ہے برننگ آف سٹوبر تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ وہ کسانوں کی برننگ سے ہے نہیں ایسا نہیں ہے تو یہ ہر سال کی کہانی ہے کبھی ہریانا دلی کو کبھی دلی ہریانا کو آپ اس میں بلیم کرتے رہیں گے لیکن نہ کسان کو نجات ملتا ہے نہ لوگوں کو دلی نسی آر یہ سارا ایڈیا پورا بھدری بھارت اگر یہ چیتر ہم دیکھیں گیس چیمبر بن چکا ہے اور ان کے پاس نہ کوئی پولیسی ہے تب تک لوگ اور بچے کیسے سفر کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہریانا راجیے کے اندر دو زار اکیس میں لگ بک سات ہزار ایکٹی فائر لوکیشن کے کیسز تھے جو اس سال گھٹ کر دو زار تیئیس میں دو زار تین سو رہ گئے ہیں اور اس سال پوری طرح نوڈل آفیسرز کی اور شرکار کی نگرانی ہے اور فارمرز کو پوری طرح پروچ سائن کیا جا رہا ہے تاکہ نمبر آف کیسز کم سے کم رہیں تو پرالی کا سلوشن کیا ہے یہ اپنے آپ نے سب سے مہتوپور پرشن ہے کیونکہ اس مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بار ایسی ہستیتی بنتی ہے لیکن اب اس کا اپائے اور سمادھان کس طرح سے گراؤنڈ پر ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں کرنال کا رکھ کر لیتے ہیں مکل ستیجہ وہاں سے جڑ چکے ہیں مکل کرنال میں اس مہینے کیا استیتی ہے کیونکہ ایک طرف تو کوٹ کے نردیش ہیں سرکار نے یہ کہا کہ اس کو بھی ہم کو ایکزیکیوٹ کرنا ہے اس لئے ہم سکتی بھی برت رہے ہیں بہت سارے کیسز درج ہوئے کسانوں کے اوپر بھی لیکن پرالی کا کوئی سولوشن آپ کو دیکھ رہا ہے اور کیسے اس کو دیکھا جائے گراؤنڈ پر اس مہینے کیا استیتی ہے اس کو اپ ڈیٹ کریں مکل ماملے آئے ہیں حالانکہ اس میں دو گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں تدر تھانے میں تین لوگوں کلاف ایپ ایتر چوتی اور اس میں دو گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں اور لگا تاج ان پر نکیل بھی کسی جادے ہیں جو اٹسٹھ ماملے ہیں حالانکہ جو پرالی جلانے کے آئے ہیں ان پر جرمانہ بھی لگایا گیا ایک لاکہ تس چاہ روپے تک کا جرمانہ ان کسانوں پر لگایا گیا ہے جو پرالی جلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اب سر شام کے سامنے جیسی اندھیرہ ہوتا ہے تو آس پاس دیکھا جاتا ہے گاؤں میں خاص طور پر کہ وہاں پر جو ہے رات کے سامنے کسان جو ہے پرالی جلاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں ان پر جو ہے پولیس کے ساتھ مل کر جو ہے کرشی بھاگ کے تمام ٹیمیں جاتی ہیں ان کسانوں کے خلاف جو ہے معاملہ بھی درج کیا جاتا ہے اور لگا تاج جو ان سے اپیل کی جاتی کی پرالی نہ جلائی جائے کیونکہ اگر پرالی جلاتے ہیں تو اس میں کہینا کہ جب پولیوشن فیلت ہے اور ایسے میں لوگوں کو جائے کافی زیادہ پریشانی بھی آتی ہے اور لگا تار پولیس جو کہنا کہ ان پر نکیل کسٹیو نظر آ گیا ہے اسی کو لے کر 68 معاملے اب تک درج کر لیے گئے ہیں بلکل لیکن مکل اس کے کارن کیا نظر آتے ہیں کیونکہ سرکار تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ جو کسان ہیں ان کو جاگرو کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ بھائی آپ پرالی نہ جلائیں کھیتوں کے اندر دوسرا یہ ہے کہ پرالی کو گورنمنٹ خرید بھی رہی ہے تاکہ کسانوں کو ایک لاب بھی ملے پرالی کو وہ نہ جلائیں اس کے لیے بھی سرکار اپنے اس طرح پر پریاس کر رہی ہے لیکن باوزود اگر اس کے پرالی جل رہی ہے تو پھر دکت کہاں پر آ رہی ہے کیا کارن ہے کہ کسان کو پرالی جلانی پڑ رہی ہے مکل بلکل دیکھیں کہا جاستا ہے کہ تو تال میل ہے چاہے اگر بات کر رہے کہ شریف باقی اور کسانوں کی کیا تال میل نہیں ہو پا رہی ہے کہ آخر کار کہ ان کو پورا گیان نہیں ہے کسانوں تک یہ بات نہیں پہنچائی جارے کہ سرکار پرالی خریدنے کے لیے تیار ہے کہیں نہ کہ دیکھیں کمی جرور رہتے ہیں اس کے لگاتار جو اس کو دیکھتے ہوئے کسان لگتر پرالی جلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا اگر کسان اپنی پرالی لے کر جاتے ہیں کیا نقصان ہوتا ہے ایسے دیکھیں کچھ بھی نہیں کہا جاتا کیونکہ لگتر کسان ہے وہ لگتر پرالی جلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے میں جو پریشانی ہیں وہ آم جن کو بھی دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ جیسے ہی شام ہوتی ہے اور صبح صبح کے سمجھ جو ہے کافی زیادہ پولیشن بھی دیکھنے کو ملتا ہے آنکھوں میں جلن ہو جاتی ہے اسپطالوں میں بھی کہینا کہ دکٹر کے پاس لمبی لائنے بھی لگیوں نظر آ رہی ہیں بلکل مکل لیکن ایک چیز اور بتائیں چونکہ آپ تو دیکھیں دونوں ہی پکشوں سے ظاہر ہے کہ آپ باتچیت کر رہے ہوں گے کسانوں سے بھی آپ نے ان کی رائے کو جانا ہوگا کہ آپ پرالی کیوں جلا رہے ہیں جب آپ اس کو منع کیا جا رہا ہے یا پھر آپ کو لگاتار جاگرک کیا جا رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ جن محکموں کے اوپر اس کے ذمہ داری ہے جنہاں دکاریوں پر اس کے ذمہ داری ہے کہ وہ یہ انشور کریں کہ یہ پرالی نہ جلے ان سے بھی آپ کی باتچیت ہوئی ہوگی کہ یہ پرالی آخر کیوں جل رہی ہے دونوں ہی پکش تھوڑا سمجھائیں کہ کیا سمجھ پا رہے ہیں کیونکہ پچھلے سال یہ سنکھیاں کافی کم تھی لیکن ابھی یہ اور بڑھتی ہوئی دیکھ رہی ہے مخل ایسا کیوں ہو رہا ہے لگاتار جو ہیں ان پر نکیل بھی کرسی جا رہی ہے تو لگاتار کہیں اگر کرشنی باقہ کہنا ہے کہ ہم لگاتار کسانوں سے باتچیت کر رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آخر کار پرالی کو نہ جلائے جائے کیونکہ یہ لگاتار ہمارے جو بباق کے تمام ادھکاری ہیں کرمچاری ہیں ان سے پرالی خرید بھی رہے ہیں تاکہ پرالی جلانے کے معاملے کم ہو سکیں وہیں کسانوں کا صاف طور پر کہنے کہ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آ رہا ہے کوئی ادھکاری آئے گا کوئی ہمیں سمجھائے گا تو ہم فلال جو ہیں ان کو پرالی بیچنگیں جلانے سے اتھا ہے کیونکہ لگاتار اس سے پردوشن بھی کم ہوگا اور جو معاملے کسانوں کے پردرج ہو رہے ہیں وہ بھی کہیں نہ گئی ان پر بھی جر روک تھام لگ پائے گی چلے میں مہندگڑ کا رکر لیتا ہوں آپ میرے ساتھ بنے رہی ہے سورب میرے ساتھ مہندگڑ سے جڑ گئے ہیں سورب مہندگڑ میں کیا ستی ہے سمجھ اس بار پرالی کو لے کر کے کیونکہ الگ الگ جگہوں سے بہت تصویریں ہم لوگوں نے دیکھا کہ پرالی جلاتی ہوئی بھی سامنے آئی کاروائی بھی ہو رہی ہے کچھ کسانوں کے خلاف ہم لوگوں نے دیکھا کہ فائی آر تک پرشاسن کو کرنی پڑی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی اس طرح میں جاؤن پر کیا ستی ہے مہندگڑ کے اندار اس کو اپڈیٹ کریں سورب مہندگڑ میں بھی کسان پرالی جلا رہے ہیں اور اگر جلا رہے ہیں تو کیا وہاں پر بھی فائی آر ہوئی ہیں یا وہاں پر بھی کیس ہوئے ہیں یا جرمانہ وصولہ کیا ہے اس کو بھی تھوڑا اپڈیٹ کریں جی دیکھیں ہمارے جو مہندگڑ جلے کی اگر میں بات کرتا ہوں تو مہندگڑ جلے میں پرالی جلانے تھا کوئی بھی ابھی تک کیس سامنے نہیں آئے اور نہ آئے آکے کسان پرالی جلاتے ہیں تو ہمارے ان سے پرالی جلانے کی جو وائیو پردوسن ہوتا ہے لیکن یہاں کوئی کسان پرالی میں ہی جلاتا ہے بلکل گرگام کا بھی روک کرتے ہیں گوہیت ہمارے ساتھ گرگام سے جڑے ہوئے ہیں گوہیت گرگام میں کیا ستیتی ہے پرالی کو لے کر کہ پولوشن کا لیول تو ہم لوگ پورے دلی انسی آر میں دیکھ رہے ہیں بڑھ رہا ہے بہت سارے کارن ہیں پرالی اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کارن مانا جاتا ہے کہ پرالی جلتی ہے اور اس وجہ سے یہ جو پولوشن کا لیول ہے ان مہینوں میں بڑھتا ہوا دیکھتا ہے ابھی گرگام سے کیا اپ ڈیٹ ہے گوہیت جی بلکل اس وقت جو گرگام کا ایک یو آئی ہے وہ دوستوں کے پار جا چکا ہے اور گریب تو گرگام میں لاغو کر دیا ہے جن میں کئی ساری جو پرتیبند چیزوں پر لگائے گئے ہیں اور بات کرے گرگام شیطر کی تو گرگام اور سونا میں خیتوں کی جو سنکھیا ہے وہ کافی کم ہے لیکن بات کرے ہیں اگر گرگام ویدان صحبہ میں پٹوڈی ویدان صحبہ کی بات کرتے ہیں تو پٹوڈی اور فاروق نگر ان دو جگہوں پر جو کھیتوں کی سنکھیا وہ کافی ادھک ماترہ میں ہے اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ کل رات کو بھی پٹوڈی میں جو پرالی ہے وہ جلائی گئی لیکن سرکار اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتی ہے اور دوسری حیرانی کی بات یہ ہے کہ اب تک پٹوڈی اور فاروق نگر میں جو پولیشن وہاں کا پیانتر ہے وہ بھی وہاں پر نہیں لگایا گیا ہے جس کے چلتے وہاں کا جو ایکیوائی لیول بڑھتا ہے تو سرکار اس سے ابگت نہیں ہو پاتی ہے اور اس وجہ سے یہ پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ کس کیا کارن ہے کہ گرگرام کا جو ایکیوائی لیول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے حالانکہ گرگرام ایک ایسا شہر مانا جاتا ہے جہاں پر بہت زیادہ ہائیویز ہیں ٹریفک جام کی سمسطیا بہت زیادہ رہتی ہے تو گرگرام میں صرف پولوشن کا ایک کارن نہیں کہا جا سکتا پر گرگرام کے کچھ شیطر میں اب بھی پرالی جلانے کی شکایت آ رہی ہے جس کو ابھی گرگرام میں بڑھتے پردوشن کا مکہ کارن بتایا جا رہا ہے ملکل لیکن گوہیت چونکہ پولوشن کے بہت سارے فیکٹرز ہیں اور خاص طور سے جب ہم لوگ انسی آر شیطر میں دیکھتے ہیں تو پرالی ایک فیکٹر ضرور ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں گریب ٹو کو لاغو کیا گیا ہے لیکن اس گریب ٹو سے بھی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں کیونکہ پولوشن کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے بہت خراب شرینڈی میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو ائر کوالیٹی انڈیکس ہے وہ پہنچ گیا ہے تیاری کیا ہے پرشاسن کی کیا ہر بار کی طرح صرف اس طرح کی یہاں بڑھ رہا ہے تو فوری طور پر کوئی ویبستہ کر لی جائے یا اس کا کوئی فل پروف پلان گراؤن پر آپ کو دیکھ رہا ہے کس سے ایسے نہیں پٹنا ہے جی اگر زمینی سطر کی بات کی جائے تو گریب ٹو بلے ہی لاغو کر دیا گیا ہے پر اس کی جو پالنا ہے وہ لوگ بلکل نہیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ کئی ایسی چیزیں تھی جن پر روک لگائی گئی ہے چاہے وہ ڈیزل چلنے والے زنریٹر ہو بات کریں جو ویکل چلتے ہیں ان کے اوپر بھی روک کام رکھی گئی کہ کم سے کم ویکل چلائے جائیں پارکنگ شلک بڑھائے گئے ہیں پر احرانی کی بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز پر کوئی کنٹرول نہیں کیا گیا اور نہ سرکار اس پر پھلان کوئی ایکشن لیتی نظر آ رہی ہے حالانکہ ادھیکاری روز اس پر میٹنگ کر رہے ہیں روزانہ اس پر میٹنگ ہوتی ہے اگر پردیوشن نے انترانہ دکاری سے بات کریں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس پر کام کر رہے ہیں کاروائی کی جا رہی ہے لیکن زمینی سطر کی بات کریں تو آج صبح سے ہی میں نے کچھ ایسے درشے بھی دیکھے جو حیران کرنے والے تھے حالانکہ جو پولیوشن ہے دھول مٹی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹی سموگنگ گن چلائی گئی ہے جو ابھی گرگرام میں حالانکہ نہیں دکھائی دے رہی ہے اور صفائی کرمی بھی اسی طریقے سے صفائی کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ پہلے صفائی کرتے تھے ناکہ ویکیوم جو صفائی کے لیے یوز کیا جائے گا تاکہ دھول اڑے نہ اور جو پارٹیکلز ہیں وہ ہوا میں نہ رہے آسمان میں نہ رہے اس کے لے کر بھی کوئی سرکار ابھی کوئی تینات یا پھر الٹ نہیں دکھائی دے رہی ہے بلکل میرے ساتھ مہد بھی بنے ہوئے ہیں مکل بھی میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں مکل ایک چیز میں آپ سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں دیکھیں پرالی کا ایک کارن تو ہے پرالی کو لے کر کے آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سرکار پریاست کر رہی ہے پرشاسن کے اور سے بھی عدکاریوں کو نردیشت کیا گیا ہے لیکن پرنال کے اندر اور خاص طور سے جو اربن ایریا ہے جہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ویکلز یا اور بھی کارنوں سے بہت سارا پولوشن ہوتا ہے کیا اس کو لے کر کے بھی کوئی تیاری وہاں پر آپ کو دیکھ رہے ہیں اس پولوشن سے نپٹنے کا کوئی انتظام ہے کیا وہاں پر یا گراؤن پر ابھی کیا استثیتی ہے جو پرالی جنالے کے معاملے وہ ہی نہیں دو مہینوں کے اندر سپٹیمبر اور اکٹوبر کے اندر ہی زیادہ دیکھنے کو ملے اور لگاتار ان پر نکیل بھی کستیو نظر ہے پولیس کے ساتھ مل کر کرشیو باغ نے 68 معاملے بھی درج کی ہیں جرمانہ بھی کسانوں پر رہا ہے حالانکہ سب سے بڑی بات کہ دو کسانوں کو دو لوگوں کو جو ہے گرفتار بھی کیا گیا حالانکہ تین کے اوپر جو ہے گرفتاری کے عدیش دیئے گئے تھے ان میں سے دو کسانوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور لگاتار جو ہے اس طریقے کے معاملے اکریشی باغ کا کہنا ہے کہ لگاتار اس طریقے سے کرتے رہیں گے تاکہ جو پردیوشن بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو جو ہے روکا جا سکے اور پرالی جلانے کے معاملوں کو روکا جا سکے جید کا رو کرتا ہوں روتاش بھی میرے ساتھ جیند سے سمجھ جوڑ چکے ہیں روتاش جیند میں کیا استثیتی ہے کیونکہ وہاں تو اچھی خاصی خیتی اس پورے علاقے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہوتی ہے کیا پرالی کے جلانے کے جو کیسز ہیں وہاں پر ہیں اور اگر ہیں تو اس کی سنکھیہ کتنی ہے کیا اس بار وہ اور بڑھ گئے ہیں کیا استثیتی ہے سمجھ گراؤنڈ پر روتاش جی جو دانکٹائی کے بعد جو سیس ہے اس کو بچا لگتا ہے اور جو پسوہ کے لئے اچارہ یوز کیا جاتا ہے وہی بات کریں لگاتار جو دانکٹائی کے بعد سترے کسانوں کے بعد جو سترہ کسان ہیں ان پر یہاں پر ساتھ اندوارہ آئے فائر درج کی گئے وہی جو کسانوں کی بات لگاتار جو دانکٹائی کا سیزن لگاتار جیند میں جاریر وہی بات کریں صبح جو موسم ہوتا اسے اسے کان سے اس میں جو دوسری طواہ وہ جان لے وہاں ہوتی ہے اور جس طرح سے سواسطی باقی بات کریں تو جو مریض ہیں وہ روز دن پر تیزن پڑھتے دکھائی دے رہا جو دانکٹائی کے جو سیزن لگاتار جاری ہے جینجلے میں اور دان کی بات کریں تو لگاتار یہاں پر جو کسان ہے سترہ کسانوں پر فائر درج کی گئی اور وہی کافی کسانوں پر یہ آجرومانہ میں لگا گیا جی بلکل لگے روتاش یہ کیا کارن ہے کیونکہ جب سرکار یہ کوشش کر رہی ہے کہ پرالی کے جو جلانے کے کیسز ہیں وہ کم ہوں پروساہیت کسانوں کو کیا جا رہا ہے کیا پرالی نہ جلائی ہے اس کو سرکار خریدنے کا بھی پریاس کر رہی ہے اور خرید ہو بھی رہی ہے بہت ساری جگہوں سے اس کے باوزود بھی کسان پرالی کو جلانے کے لیے مجبور کیوں ہے یا یہ پرالی کیوں جل رہی ہے آپ نے باتشیت کی ہوگی کسان سے ان کا کہنا کیا ہے تھوڑا اگر اس کو اپ ڈیٹ کر دے روتاش جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا جس طریقے سے جو کسان ہیں وہ جو افسیز جو بجاتا ہے اس کو پسو چارے میں یوز کرتے ہیں جنجلے کی بات کریں اتنے جو کافی معاملے زیادہ نہیں ہیں جہاں پر کسان جو سرکار دوارا جو گائیڈ لائنس دی گیا ہے اس سے افغت ویریہ کہتے ہیں جہاں پر کسان اب کی بار یہاں جنجلے میں جاگ رکھا ہے جی سورب مہندگڑ میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کیونکہ اگر وہاں پر بہت زیادہ کیسز آپ کہہ رہے ہیں کہ پرالی کا تو ابھی جلانے کا ایک بھی کیس نہیں ہے لیکن ایک یو آئی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار خراب شریڑی میں وہاں کا بھی نظر آ رہا ہے تو اس کے علاوہ کس طرح کی انتظام ہے کیونکہ لوگ اس سے پرہاویت ہوتے ہیں لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف یا سانس سے سمبندی بہت طرح کی جو سمسیائیں وہ لوگوں کو ہوتی ہیں اس سے نپٹنے کے انتظام مہندگڑ میں کیا ہو اور پرشاسن نے اس کو لے کر کے کیا تیاری کی ہے اس کو تھوڑا اپ ڈیٹ کریں سورب اور پرشاسن کی طرح کی مہندگڑ کی جاتی ہے اور کاروائی بھی جاتی ہے اور کاروائی بھی جاتی ہے اور دوستوں کے پار جب یہ اپ ڈیٹ کریں پہنچ جاتا ہے تو یہ بہت بہت ہی خراب شریڑی میں آجاتا ہے جس کے بعد گریس کی پاسلیا کو کڑائی سے لاغو کر دیا جاتا ہے تو ابھی پرشاسن جو ہے لگاتار اس پر کاروائی کرنے کے موڈ میں دکھائی جے رہا ہے لگاتار اس پر کاروائی پھلکو لیکن سورب تھوڑا سا لوگوں کے بیچ میں بھی اس کو لیکن آویرنس بہت ضروری ہے کیونکہ لوگ ویکل کا بہت زیادہ استعمال نہ کریں یا جو بھی میزرز اٹھائے جا رہے ہیں اس کے ساتھ پرشاسن کا صحیح کریں کیا وہ چیزیں وہاں پر دیکھ رہے ہیں لوگ بھی اس کو لیکن جاگ رہے ہیں یا صرف کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ بھائی پولوشن بڑھا ہوا ہے پرشاسن کچھ نہیں کر رہا یا لوگ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں کیونکہ یہ تو ہر سال کے سمجھتے آئے سورب دیکھیں بلکل آپ کے بات اس کو میں اسی طور سے سمجھانا ہوں کہ پرشاسن وہ اپنی لگاتار پریاد کری رہا ہے کہ یہ چیزیں لیوری کو کسی طرح سمجھ کیا رہا ہے آتی زیادہ لوگوں کو بھی جاگروپ ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس میں کہہ جب لوگ جو یہاں کے سائی ناظریت ہیں وہ ساتھ زیادہ بھی پرشاسن آگے کوئی کاروائی کر سکتا ہے تو لگاتار پرشاسن لوگوں کو جاگروپ بھی کر رہا ہے اور لوگوں کو سمجھا بھی رہا ہے کس پرکار سے اپنی لیوری کو کم کیا جا سکتا ہے کس پرکار پر جو پردوشن ہے اسے اس طرح کو گرائے جا سکتا ہے گویت گرگام میں چونکہ گریپ 2 ہم لوگوں نے دیکھا کہ لاغو کر دیا گیا سمجھے نسی آر میں لیکن کیا گریپ 2 آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سمجھے پی بھی کارگر ہے یا گریپ 2 کو بڑھا کر کے 3 یا 4 والی سیچویشن میں بھی لے جانے والی ستتی ہے کیونکہ کیا اس سے کام چلے گا کہ آپ پارکنگ فیز بڑھا دیں یا پھر آپ تندور جلانے پر روک لگا دیں یا جین سیٹ جو چل رہا ہے ڈیزل سے آپ ان کو روک دیں کیا اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں کنٹرول ہو پائیں گی یا اس کو اور ابھی بڑھانے کی آفشکتہ نظر آ رہی ہے گرگام کندر کوہید جی دیکھیں یہ جو پردیوشن ہے یہ سال کی سمجھتے نہیں ہے ہر سال دیرے دیرے شروع ہوتا ہے اور بڑھتے بڑھتے یہ جنوری کے انتک یا پھر دیوالی کے آس پاس تک 400 کے پار پہنچ جاتا ہے اور جب گریپ پورٹس لگانا پڑتا ہے سرکار کو پھلال ابھی سرکار گریپ ٹو کی سیچویشن میں آئی ہے گریپ ٹو لگا دیا گیا ہے پر گریپ ٹو لگانے کے بعد بھی نہ اس کا پالن ہوتا دکھائی دے رہا ہے حالانکہ میٹیں سرکار اور پرشاتن کی طرف سے لگاتار کی جا رہی ہے پر یہ چھوٹے چھوٹے قدم ہے ان سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پرباب ضرور پڑے گا اگر سرکار ان کو سکتی سے لاغو کرے اور سکتی سے ان پر کاروائی اور ایکشن ہو تو ضرور اس کا کچھ نہ کچھ فرق دیکھنے کو ملے گا اور لوگ اگر ان گریپ جو یہ نیم ہے ان کا پالن کریں گی تو ضرور اس پر کچھ نہ کچھ اثر دیکھنے کو ملے گا حالانکہ ابھی جو حالات ہے گروگرام میں پردیوشن دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے ایکیوائی لیول جو ستر یا ستی رہتا تھا وہ اب دوستوں کے پار جا چکا ہے تب اس پردیوشن پر کنٹرول کیا جا سکے گا چلے آپ سبی کا بہت شکریہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جوڑے اور اس جانکاری کو مارے درشکوں تک پہنچایا یہ بڑا مہتوکون ہے ایک تو پولوشن کے بہت سارے کارن ہیں حالانکہ سمیں پرالی کو لے کر کے آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ چرچہ ہوتی ہے کیونکہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ پرالی جل رہی ہے اس لئے پورے سموچے انسی آر شیطر میں اور ہریانہ یا پنجاب کے اندر اس طرح کی استیتی بنتی ہے لیکن پرشن یہی ہے کیا صرف پرالیس کا کارن ہے اور اگر ہے تو پھر اس کا نیوارن کیا ہے آج اس خاص پرشکش میں میرے ساتھ پھر حال اتنا ہے